نمشکار دوستو کیسے ہیں آپ سے میں آشا کرتا ہوں آپ سے بہت اچھے سے ہوں گے میں سمی شرمہ اٹیکشن چنلز میں آپ سب کا ایک بار پھر سے سالت کرتا ہوں دوستو کبھی کبھی جیسے آپ کہیں گھومنے گئے ہیں وہاں پر ہم نے کوئی فوٹو کلک کی اور بعد میں جب ہم اس فوٹو کو چیک کرتے ہیں تو وہ بلر ہو رکھی ہوتی ہے یا پھر اس کے اندر بہت زیادہ نوائز آ رکھی ہوتی ہے اب ایسی فوٹوز کو کیسے آپ انہانس کر سکتے ہو کیسے ان کی کوالٹی کو امپروو کر سکتے ہو آج کے ویڈیو میں اسی کے بارے میں ہم بات کریں گے آج میں آپ کے لئے لے کے آیا ہوں بہت ہی کمال کا سوپویر جسے یوز کر کے آپ ایسی فوٹوز کو بلکل کلیر کر سکتے ہو انہانس کر سکتے ہو ان کی کوالٹی کو میں بات کر رہا ہوں ہٹ پا فوٹو انہانسر سوپویر کے بارے میں اس سوپویر کا ڈاؤنلوڈ لنک میں نے ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے رکھا ہے آپ کو اس لنک پر کلک کر کے اس سوپویر کو اپنے پی سی پر انسٹالل کر لینا ہے جب آپ ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دیئے گئے لنک پر کلک کرو گے تب آپ ہٹپو ڈاٹ کوم کی اس ویب سائٹ پر پہنچ جاؤ گے ہٹپو فوٹو انہانسر ہٹپو کی جو اے آئی ٹیکنولوجی ہے وہ کافی زیادہ امپروو ہے باقی سوپویر کے مقابلے ان کی جو اے آئی ٹیکنولوجی ہے کافی زیادہ بہتر ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو ہٹپو فوٹو انہانسر ویسٹ اے آئی فوٹو انہانسر یہ سوپویر آپ کا بینڈوز 11، بینڈوز 10، بینڈوز 8، بینڈوز 7 سب پر کام کرتا ہے ساتھی ساتھ آپ اسے میک پر بھی یوز کر سکتے ہو یہاں پر آپ کو ٹرائیڈ فری پر کلک کر دینا ہے اور اس سوپویر کو اپنے پی سی پر انسٹالل کر لینا ہے یہاں پر آرہا ہے کلک ٹو انسٹالل یہاں پر ایک ایک ایکسی فائل ہماری یہاں پر ڈاؤنلوڈ ہو چکی ہے اس ایرو پر کلک کرنا ہے اور اوپن کے بٹن پر کلک کر دینا ہے سوپویر کو اسٹالل کرنے کے بعد جب ہم اسے اوپن کرتے ہیں اس طرح کا انٹرفیس دکھائی دیتا ہے ہٹپو فوٹو انہانسر یہاں پر جو بھی آپ کو ایمیز ایڈ کرنی ہے اسے آپ ڈراغ اینڈ ڈڈروپ بھی کر سکتے ہو اور آپ چوز ایمیز پر کلک کر کے جہاں بھی آپ کی ایمیز سیو رکھی ہے آپ یہاں پر اسے چوز کر کے ایڈ کر سکتے ہو اس کے علاوہ اس سائیڈ آپ دیکھ رہے ہو یہاں پر ہمیں کچھ اوپشن مل جاتے ہیں ریپلیس ایمیز کا اوپشن دیکھنے کو مل جاتا ہے ہٹپو کی جو ای آئی ٹیکنالوجی ہے بہت ہی ایڈوانز لیویل کی ہے اور یہاں پر آپ کو خود کچھ بھی نہیں کرنا ہے یہاں پر ہمیں چار اوپشن دیکھنے کو ملتے ہیں پہلا ہے جنرل موڈل یعنی آپ کی کوئی ایمیز ہے بلڈنگ ہے اینیمالز فلوورز اس طرح کی جو لینڈسکیپس ایمیز ہیں انہیں آپ یہاں پر ایڈٹ کر سکتے ہو ایمپروو کر سکتے ہو اس کے علاوہ سیکنڈ جو اوپشن آ رہا ہے وہ آ رہا ہے ڈی نوائز موڈل اگر آپ کی کسی ایمیز میں بہت زیادہ نوائز ہے تو اسے آپ ڈی نوائز کر سکتے ہو اس کے علاوہ فیس موڈل اگر آپ کا فیس جیسے بلر ہو رہا ہے اسے آپ کو اگر ایڈٹ کرنا ہے تو اس کو آپ سیلیٹ کر کے کر سکتے ہو اس کے علاوہ یہاں پر کلر آئیز موڈل کا اوپشن بھی ہے اگر آپ کی کوئی بلیک اینڈ وائٹ پکچر ہے فوٹو ہے اسے آپ تھوڑا سا کلر فل بھی بنا سکتے ہو اب ہم ایک ایمیز کو ایڈ کر لیتے ہیں اور چیک کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ واقعی میں کارگر ہے یا نہیں ہے یوسفول ہے یا نہیں ہے تو چوز ایمیز پر کلک کریں گے یہاں پر میں یہ والی ایمیز سیلیٹ کر لیتا ہوں اوپن پر کلک کر دیتا ہوں تو یہ ایمیز ہماری یہاں پر ایڈ ہو چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہو پوری طرح سے بلر ہو رکھی ہے یہ دھندلی ایمیز ہے کچھ بھی یہاں کلیر دکھائی نہیں دے رہا ہے یہاں سے آپ اسے جوم کر کے بھی دیکھ سکتے ہو اب یہاں پر یہ ہمارا فیس ہے تو یہاں پر یہ جو چار اوپشن دیے گئے ہیں ان میں سے ہم نیچے والا اوپشن سیلیٹ کریں گے کیونکہ یہاں پر ہمیں فیس کو انویلر کرنا ہے تو یہ والا جو اوپشن آ رہا ہے فیس موڈل اس پر ہم کلک کر دیں گے تو یہاں پر اس اوپشن کو سیلیٹ کرنے کے بعد اب آپ کو زیادہ کچھ بھی نہیں کرنا ہے یہاں پر آپ کو ایک پریویو کا اوپشن دکھائی دے رہا ہے جیسی آپ پریویو پر کلک کرو گے سوفٹ ویر اپنا کام کرنا سٹارٹ کر دے گا اس کی جو اے آئی ٹیکنولوجی ہے وہ آپ کی ایمیج کی کوالٹی کو اینانس کر دے گی یہاں پر پریویو پر ہم کلک کر دیتے ہیں تو یہاں پر آپ دونوں ایمیجز کو دیکھ سکتے ہو یہ ہماری اوریجنل ایمیج تھی پوری طرح سے یہ دھندلی ہو رکھی تھی اور یہ ہے ہمارے ہٹ پا اے آئی کا کمال یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو یہ ایمیج بلکل بہترین کوالٹی میں یہاں پر آ چکی ہے اور نیچے آپ اس کی کوالٹی بھی دیکھ سکتے ہو اس کی کوالٹی بھی امپروو ہو چکی ہے یہ ایمیج کی جو کوالٹی تھی وہ 800 تھی اور اس کا جو سائز تھا وہ تھا 1056.8 کے بھی لیکن اب یہ ایمیج ہماری ہو چکی ہے 3200 by 3200 اور اس کی جو سائز ہے وہ ہو چکا ہے 8.7 ایم بھی یعنی یہ ایمیج پوری طرح سے انہانس ہو چکی ہے ہائی کوالٹی میں کنورٹ ہو چکی ہے میں آپ کو اسے جوم کر کے بھی دکھا دے رہا ہوں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو اس کی جو کوالٹی میں فرق ساپ ساپ آپ دیکھ سکتے ہو یہ ایمیج پوری طرح سے ہماری یہاں پر ہائی کوالٹی ایمیج بن چکی ہے اس کے بعد آپ کو یہاں ایکسپورٹ پر کلک کر دینا ہے اب آپ یہاں پر چیک کر سکتے ہو اوپن فولڈر پر کلک کریں گے آپ دیکھ سکتے ہو یہ ایمیج ہماری یہاں پر سیب ہو چکی ہے اور اب یہ پوری طرح سے ہائی کوالٹی ایمیج بن چکی ہے کلک کر کے دیکھتے ہیں تو اب آپ دیکھو یہ والی ایمیج یہ ہماری ایمیج پوری طرح سے بہترین کوالٹی کی ایمیج بن چکی ہے اب یہاں پر ہمیں ایک دوسری ایمیج کو ایڈ کر لیتے ہیں یہاں پر ریپلیس ایمیج پر کلک کریں گے اور دوسری والی ایمیج لے لیتے ہیں مالو یہ والی ایمیج میں یہاں پر لے لیتا ہوں تو آپ دیکھ رہے ہو اس ایمیج کے اندر بہت زیادہ نوائز ہے اس نوائز کو کلیر کرنے کے لیے اب ہمیں یہاں پر دوسرا والا آپشن سیلیٹ کر لینا ہے دی نوائز موڈل اس پر کلک کریں گے اور اس کے بعد سیمپل یہاں پری بیو پر کلک کر دیں گے یہاں پر آپ ایمیج کی کوالٹی کا فرق ساپ ساپ دیکھ سکتے ہو یہ اوریجنل ایمیج ہے اور یہ ہماری آؤٹپوٹ ہے اس کے علامہ اس کی کوالٹی اور سائز بھی ایمپروو ہو چکا ہے اس کا سائز پہلے یہ تھا اور اب یہ 54.2 ایم بھی ہو چکی ہے اس کے بعد ایکسپورٹ پر کلک کر دیں گے اس کے بعد اوپن فولڈر پر کلک کریں گے اور میں آپ کو اس ایمیج کو دکھا دیتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہو یہ ایمیج بہت حد تک ایمپروو ہو چکی ہے اس کے بعد ہم اس کا جنرل موڈل چیک کریں گے جنرل موڈل چیک کرنے کے لیے ریپلیس ایمیج پر کلک کر دیتے ہیں اور ایک یہ والی ایمیج ہم یہاں سیلیٹ کریں گے اوپن کریں گے اب آپ دیکھ سکتے ہو یہ ایمیج کافی بلر ہو رکھی ہے یہ جو لینڈسکیپ ایمیج ہماری ہوتی ہے آپ دیکھ رہے ہو کافی بلرڈ ایمیج یہاں پر ہو رکھی ہے تو یہاں پر ہم جنرل موڈل والا اوپشن سیلیٹ کریں گے اور اس کے بعد پریوی پر کلک کر دیں گے دیکھ سکتے ہو کتنی بہترین ایمیج ہمیں دیکھنے کو مل لئیے پہلے یہ اوریجنل ایمیج پوری طرح سے یہ بلر ہو رکھی تھی اور اب یہاں پر یہ پوری طرح سے کلیر ہو چکی ہے یہاں پر آپ کو ایکسپورٹ پر کلک کر دینا ہے اب ہم اوپن فولڈر پر کلک کر کے دیکھتے ہیں یہ ایمیج ہماری کیسی ہو چکی ہے آپ دیکھ رہے ہو پوری طرح سے یہ بلر ہو رکھی تھی اب ہماری ایمیج بہت زیادہ انہانس ہو چکی ہے اس کی کوالٹی بہت بہترین ہو چکی ہے تو یہاں پر اب ہمارا جو اوپشن بچتا ہے وہ ہے کلر آئیز موڈل اسے بھی چیک کر کے دیکھ لیتے ہیں ایک ایمیج لے لیتے ہیں ایک بلیک اینڈ وائٹ ایمیج ہم یہاں پر سیلیٹ کریں گے ریپلیس ایمیج پر کلک کر دیتے ہیں اور یہ والی ایک بلیک اینڈ وائٹ ایمیج ہم لے لیتے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہو یہ ایمیج پوری طرح سے بلیک اینڈ وائٹ ایمیج ہے اور اس کے بعد یہاں پر ہم چوتھا اوپشن سیلیٹ کریں گے کلر آئیز موڈل اسے سیلیٹ کر لیتے ہیں اس کے بعد پریویو پر کلک کریں گے تو اس کی جو اے آئی ٹیکنلوجی ہے بہت ہی کمال کی ٹیکنلوجی ہے کچھ ہی سیکنڈ میں آپ کی ایمیج کو بھی ایک دم سے یہ انہانس کر دیتا آپ دیکھ سکتے ہو یہ ہماری بلیک اینڈ وائٹ پکچر تھی اور اب یہ کنورٹ ہو چکی ہے اس طرح کی پکچر میں ایکسپورٹ پر کلک کریں گے تو جو ہماری بلیک اینڈ وائٹ فوٹو تھی وہ فوٹو اب اس طرح کی فوٹو بن چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہو کافی بہترین کوالیڈی کی ایمیج یہ بن چکی ہے تو دوستو جیسے کہ آپ نے دیکھا بہت ہی کمال کا سوفٹوئر ہے آپ کی کوئی بھی اس طرح کی فوٹو ہے اسے آپ بہت ہی اچھی کوالیڈی کی فوٹو میں کنورٹ کر سکتے ہو اہنانس کر سکتے ہو اس کے علاوہ اگر آپ کی کوئی پرانی بلیک اینڈ وائٹ فوٹو ہے اسے آپ کو اگر کلر فوٹو میں کنورٹ کرنا ہے تو وہ بھی آپ کر سکتے ہو اس سوفٹوئر سے ریلیٹڈ اگر آپ کی کوئی بھی کوئی بھی کوئی ہے کوئی بھی کوئیسٹن ہے تو آپ کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہو آپ کے ویڈیو میں اتنا ہی دوستو ملتے ہیں اپنے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے جہل ون دے مہترم